ایک مرتبہ حضرت حضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ مجھے انعائت فرمائیں یہ سن کر حضرت حضر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئی جبکہ ہوش آیا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بزار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بزار لے گیا اور ایک شخص صحمہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا ایک ریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا چنانچہ صحمہ نے حضرت حضر علیہ السلام کو ایک دال دے کر کہا کہ سامنے والے پہاڑ مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں اور یہ حکم دے کر صحمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت حضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب صحمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کی گیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کمیں معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے یہ سن کر جب صحمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت حضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر صحمہ کو بڑا تحجب ہوا اور اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں یہ بات سن کر حضرت حضر علیہ السلام پر جو کچھ بے ہوشی سی تاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خیزر ہوں جس کو سن کر صحمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستاکی ہوئی پھر پھر ہوش آنے پر صحمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے غزر خواہی کے ساتھ حضرت حضر علیہ السلام کو ازاد کر دیا اور اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں ازاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں بعد ازاں واپسی کی جازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہاں میرے رب حضرت حضر علیہ السلام غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت حضر علیہ السلام نے دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کیا کر تو کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں اور آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں خیزر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے خیزر تم نے اپنے لئے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرت حضر علیہ السلام کا دریافت کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا پس یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کے عبادتیں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں بات شروع کی تو آواز آئی اے خیزر جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجی دے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے مجھے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت 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 علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت سے حضرت 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 علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو بے شک ہماری فلا بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر غم میں ہم راضی برزا رہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین